بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرین ورکس آزیرو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ایف بی آر کے اندر جو جابز آئی ہیں ان کا اپلائے کا پروسس بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے فری کے اندر اس کے لیے موبال سے یا لیپ ٹاپ سے یا کمپیٹر سے کس طرح سے آپ اپلائے کر سکتے وہ بھی خود سے تو اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ واج کرنا ہے بڑا ہی سمپل پروسس ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں تو فرنس آپ نے آل اوور سے پاکستان سے اپلائے کیا جا سکتا ہے ان جابز کے لیے یہ انکم ٹیکس ایف بی آر کی جابز ہیں جن کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی ریکلی آنا ہے گوگل پاور یا پر سرچ کرنا ہے جے او بی ایس جاب ٹی سی ایس ڈاٹ کوم جیسے آپ سرچ کرتے ہیں فرسٹ نمبر پر یہ ویب سی مل جائے گی ٹی سی ایس ڈاٹ کوم آپ نے لکھنا ہے ان کے جابز ٹی سی ایس ڈاٹ کوم جیسے لکھ کے آپ یہ سرچ کریں گے فرسٹ نمبر پر یہ ویب سی مل جائے گی اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ درکلی کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جاتی ہے آج کی ڈیٹھ میں کافی دپارمنٹس کے جابز آئی ہوئی ہیں جن کے لیے آر ایڈی اپلائے ہو رہا ہے یہاں پر ایف بی آر کے نمسیاد ملتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے تو اس کی کمپلیٹ انفرمیشن ہاتھ سامنے اوپن ہو جائے گی اس میں پرپری میٹرک اس کے بعد انٹرمیریہ بیچلرہ والے اپلائے کر سکتے ہیں اسسسٹن کی پوسٹیں ہیں سٹینو ٹیپسٹ کی ہیں ڈیٹر انٹری اپریٹر اپڈ وینیل کلرک لوڈ وینیل کلرک کی ہیں اس کے بعد آن لائن اپلائے کرنا ہے ان جے پی کی یعنی نیشنل جاب پورٹل کے ذریعے سے یہ اس کا کمپلیٹ ایڈورٹائزنگ پیپر ہے جس کے اوپر ایٹوزائیڈ انفرمیشن دی گئی ہے عمر کی حد جو ہے وہ پینتی سال تک رکھے گئی ہے اپلائے کے بات کی جائے تو یہاں پہ آپ نے اپلائے نو پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اپلائے نو پہ کلک کریں گے تو آپ ڈرکلی جو نیشنل جاب پورٹل کی افیشل ویب سائٹ ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ جیسے ہی آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کو جو ہے اس طرح سے اس کا انٹریفیس دکھائی دے گا یہاں پہ سائن اپ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہاں پہ لاؤگ ان کا سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے لاؤگن پہ کلک کر کے یہاں پہ لاؤگن کر لینا ہے کیونکہ نیشنل جاب پورٹل جو ہے اس کے اوپر بہت دفعہ لوگ اپلائے کر چکے ہیں تو بہت سے لوگوں کے پاس پاسورڈ کا اگر ایشو آتے تو آپ یہاں سے پاسورڈ بھی جو ری سائٹ ہے وہ کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو اپنا سنسی کارڈ اور اپنا جو جی میل ہے وہ آپ یہاں پہ دیں گے تو آپ کا وہ پاسورڈ جو ہے ری سیٹ کر دیں گے اس کی ایک می آپ کی ای میل پہ آ جائے گی جہاں سے آپ ری سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر فرس ٹیم کر رہے ہیں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ سائن اپ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ جیسے ہی سائن اپ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو سائن اپ کا سیکشن ہے وہ آپ کے سامنے اوپر ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے سائن اپ کرنے کے لیے یہاں پہ اپنا کارڈ نمبر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنا ای میل اڈریس دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ اور وہی پاسورٹ دوبارہ سے دے کے سائن اپ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو اکاؤونٹ ہے وہ بن جائے گا جب آپ کا اکاؤونٹ بنے گا تو لاغ ان ہو جائے گا یہاں پہ جیسے لاغ ان ہوگا تو یہاں پہ میرے پاس سائن اوٹ کا آرہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس بھی سائن اوٹ ہی لکھا ہوائے گا کیونکہ آرے گا ایک اپر آپ کا اکاؤونٹ لوگ ان ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سمپلی آپ نے لے اور کہیں نہیں جانا یہاں پہ اپنے پروفائل پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ پروفائل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی جو پروفائل ہو بنانی ہے پروفائل کے اندر آپ نے اپنی مکمل تعلیم اپنا مکمل نام یہ وہ ایٹو زیٹ جتنے بھی آپқہ ریٹیڈ Hudson یہاں وہ مانگتے ہیں وہ ساری انفرمیشن یہاں پہ آپ نے ان کو دے دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے میری ہاں پہ پروفائل ہنڈر پرسنٹ آ رہی کی پروفائل جو اس کی ڈیٹیل آجے گی اس کے بعد اسی طرح ہی آپ نے دوسرا جو اس کا نیکس ٹیپ ہے اس کو بھی اس طرح کمپلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سی وی منیجر کے سیکشن پہ کلک کرنا ہے تو آپ کی یہاں پہ ٹوٹلی سی وی آ جاتی ہے یہ ساری ایٹوزائیڈ انفرمیشن آپ یہاں پہ فیل کریں گے تو اس کے بعد آپ جب بھی جوبز آتی ہیں ان جے پی کے ذریعے سے جب بھی اپلائے سٹارٹ ہوتا ہے فری کے اندر یعنی کے نیشنل جوب پورٹل کے ذریعے تو آپ فری کے اندر یہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میری آر ایڈی پروفائل بنی ہوئی آپ لوگوں نے بنا لینی بڑے سیمپل کام ہے اس کے بعد سیمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ایک تو لاؤگ ان بھی رہے گا یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس آ آ سائن آؤٹ کا اپشن آ رہا ہے کیونکہ میرا اکاؤنڈ لاؤگن ہے تو میں نے بھی اپلائے کرنا ہے کسی بھی جوب کے لیے تو وہ بڑا سیمپل ہے میرے لیے تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ریوینیو ڈویجن کے نام سے یہاں پہ جتنی بھی پوسٹیں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری اسی دیپارٹمنٹ کی ہیں یعنی کے ایف بی آر کی ہیں تو یہاں پہ ہم کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا جاتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے میں نے کلک کیا پوسٹ کے اوپر تو یہ چیک کر لیں میرے پاس یہ ٹوٹلی گرین آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لیجی ابل ہیں اگر مسال کا طور پہ میں کسی پوسٹ کے لیے کلک کرتا ہوں اور اس کے لیے میں اپلائے نہیں کر سکتا لیجی ابل نہیں ہوں تو اس کا کیا ایرر آئے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسال کے طور پہ یہ میں نے پوسٹ کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھنے اس میں کوئی میری پروفائل کے اندر ایشو ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کرائیٹری کے لیے میٹ نہیں کرتے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ سی وی منیجر پہ کلک کرنا ہے کلک کر کے آپ نے اپنی سی وی کے اندر کوئی بھی اگر ایشو وغیرہ آ رہا ہے اس کو سالو کریں گے تو آپ کا یہ کرائیٹری یا جو وہ میٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جس بھی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جب آپ کا criteria ٹھیک ہوگا تو اس طرح سے interface آئے گا تو آپ نے I have read the terms and condition پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ legible پہ کلک کریں گے جیسے آپ اس کے اوپے کلک کرتے ہو تو اس طرح سے آپ کی application کا جو process ہے وہ اور ایسی طرح ہی یہ اٹو سے خود ہی آپ کی جو application ہے وہ ان کو send ہو جائے گی اور آپ نے کوئی process نہیں کرنا کوئی issue نہیں ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ان کی جانب سے مجھے message آگیا کہ congratulations کے آپ کا اس post کے لئے apply ہو گیا تو ٹھیک ہے ابھی ہم check کر لیتے ہیں کہ apply ہوا یا نہیں ہوا یہاں پر میں نے مالی کی post کے لئے apply کیا تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر job application پہ کلک کریں گے جیسے ہم نے job application پہ کلک کیا تو یہاں پر یہ check کر لیں مالی کیلئے میرا apply ہو گیا اور اور بھی یہاں پہ کافی جو میں نے apply کی ہوئے وہ totally یہاں پہ show ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کسی بھی post کے لئے apply کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے view کرنا ہو یا پہ view پہ بھی کلک کر کے آپ apply کر سکتے ہیں مزید details جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے لئے کوئی بھی آپ کا question ویڈیو کے نیچے کمٹس کے ایک میں سے پوچھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کسی بھی job کے لئے easily apply کر سکیں گے